بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ میں ایک دم ٹھیک ٹاک امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جہاں پر ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور بڑے مزے کے ساتھ اپنے لائف کو گزار رہے ہوں گے آج جناب جس ٹاپک کے اوپر بات ہونے والی ہے وہ ہے فیملی ویزا آپ کس طرح سائپرس سے بیج سکتے ہیں بہت زیادہ دوستوں کے جو ہے وہ کمنٹ آ رہے تھے بات جو ہیں وہ ایک ویڈیو کے ذریعے دے دیے جائیں اور آپ کا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیے جائے کہ آپ کو سائپرس تھے جو ہے وہ فیملی ویزا بیجنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کس طرح بیجا جا سکتا ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ تقریبا آتا ہے اور اس کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں تو آج ہوتا ہوگی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک ہماری اس ویڈیو میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی انفرمیٹرین ویڈیو ہے کافی عرصے کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں کام کی کچھ مسروعیت کی وجہ سے اور ابھی میں کوشش کیا کروں گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سائپرس کے حوالے سے مختلف خبریں جو ہے وہ آپ تمام دوستوں کا تک پہنچائیں جائے جس طرح ہم پہلے ویڈیوز کے ذریعے اب تک منچاتے تھے اس کی صورتیال اس کے قوانین اور اس طرح کے معاملات اور جو بھی چیز آپ کے ذہن میں ہو اور جو چیز آپ پوچھنا چاہیں اچھ اکمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں تو اچھا لیے ویڈیو کا شروع کرتے ہیں بغیر کسی ٹائم کی دیری کے سب سے پہلے فیملی ویزا بیجنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے نمبر ایک پر ہمارے پاس وائلٹ پاسپورٹ ہونا چاہیے ضروری ہمارا پاسپورٹ وائلٹ ہونا چاہیے چھے ماہ چھے ماہ سے زیادہ ہونا چاہیے وائلٹ پاسپورٹ اس کی طریق تقریباً ایک سال کے قریب ہونی چاہیے چھے مہینے سے زیادہ ہونی چاہیے اس طرح ہی آپ اس کے اوپر اپنا ویزا بیٹھ سکے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے یہاں پر ہمارا فیملی ویزے کے حوالے سے پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا ویزے کا پیپر ہے ابھی جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ جو مہر ہے سائپرس میں سٹم جسے ویزا کہتے ہیں وہ ایک پیپر پہ لگائی جاتی ہیں اور آپ کے پاس وہ پیپر بھی ہونا چاہیے ویزے والا پیپر دو چیز ہوگی ایک آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے ایک آپ کے پاس جو ہے ورک ویزے والا پیپر ہونا چاہیے اس کے بعد مین چیز جو ہے آپ کے پاس ایک لائٹر ہونا چاہیے جو آپ کے آپ کے مالک یا استاج جسے کہتے ہیں یا جس کامپنئے میں بھی آپ جس شرکت میں بھی کام کرتے ہیں اس طرح سا آپ اس سے ایک لائٹر لکھوا سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کا نام بغیرہ ہو اور اس سے ازن لیٹر جسے کہتے ہیں کہ ہم فیملی ویزا بیجنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ازن چاہیے ایک لیٹر وہ اگر وہ آپ کو لکھ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو محاسبے والی سے وکیل سے بھی لکھوا کر دے سکتا ہے سب سے پہلی چیز جو امپورٹڈ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس یہ لیٹر ضروری ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ ویزا نہیں بیج سکتے نمبر ہوگی تین پاسپورٹ پاسپورٹ والا ویزے کا پیپر اور تیسرا مالک کا لیٹر اس کے علاوہ ایک چیز اور آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اکامت کے آت اسے کہتے ہیں اکامت کے آت جہاں پر آپ رہتے ہیں سائپرس میں جسی بھی شہر میں جس گھو میں جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں کے جو مختار محلہ مختار جسے کہتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک لیٹر لینا ضروری ہے اکامت کے آت بھی اس کے علاوہ یہ جب چیزیں آپ کے پاس کمپلیڈ ہو جائیں مالک کا لیٹر ہو جائے پاسپورٹ وغیرہ آپ کا ویزا جو ہے وہ کم از کم چھے مینے سے زیادہ ہونا چاہیے آپ کا ویلٹ ویزا بھی پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا ویلٹ ویزا بھی چھے مینے سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جناب پھر آپ نے ان چیزوں کو لے کر جانا ہے نوٹر کے پاس یہ اس طرح کا پیج جو ہے وہ نوٹر آپ کو بنا کر بیج دیتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحیح سے نظر نہ آ رہا ہو لیکن جب بھی آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں جس علاقے میں بھی رہتے ہیں وہاں پر نوٹر جو ہے وہ ہوتا ضرور ہے آپ وہاں پر چلے جائیں نوٹر کے پاس چلے جائیں نوٹر آپ کو ایک لیٹر تحریر کر کے دے گا کمپیوٹرائز لیٹر جو ہے وہ تحریر کر کے دے گا اس کے اندر جو ہے وہ آپ سے سارے ڈاکومنٹ اگرہ لے گا آپ کی فیملی کا جو پاکستان سے ڈاکومنٹ ہے وہ جو رکوائن ہے وہ لے گا اس کے لیے آپ کو پاکستان سے آپ کی فیملی کا اگر آپ اپنی بیگم کو بلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نکہ نمہ ہونا ضروری ہے اس کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور آئی ڈی کارٹ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے یہ تین چیزیں جو آپ کے پاس اور فیملی کارٹ بھی ہونا چاہیے اور یہ چیزیں آپ جب نوٹرٹ پر دیں گے تو وہ آپ سے ریکوائیڈ کرے گا آپ کو یہ لیٹر بنا کے دے گا ابھی نوٹر نے آپ کو لیٹر بنا دیا اس کے بعد آپ کو چاہیے پھل ٹکٹے مغیرہ جہاں جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو ٹکٹے لگانا بچہ ضروری ہیں اور یہ اس جگہ سے آپ پوسٹ آفیس سے ٹکٹے جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹکٹے کافی زیادہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تقریباً چار لیرے کی ایک ہے اور ارمی بھر بچک یعنی ڈیڑھ اکی ساڑھے اکیس لیرے کی ایک ہے پھر سے ساڑھے اکیس لیرے کی چاہیے پھر سے ساڑھے اکیس لیرے کی چاہیے تقریباً آپ کو یہ بیس بیس تیس تین دفعہ ساڑھے اکیس اکیس لیرے کی ٹکٹے چاہیے اس کے علاوہ چار لیرے کی ایک اور ٹکٹے چاہیے اگر آپ پوسٹ آفیس سے یہاں سے لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ ہی زی ہو جائے گا کیونکہ یہ جہاں سے جہاں سے آپ ان دفتروں سے لیں گے تو آپ کو مہنگی ملیں گی یہاں سے لیں گے تو آپ کو اگزیکٹ اتنے ہی پیسوں میں ملیں گی وہاں سے لے کر آپ نے جانا ہے ایک اور دفتر ساتھی ترمینل کے ساتھی دفتر ہے وہاں پر چلے جانا ہے وہاں سے آپ نے سٹیم کروانی ہے وہاں سے وہ دفتر یہ ہے جہاں پر آپ جانا جائیں گے اس دفتر سے آپ نے سٹیم کروانی ہے وہاں سے آپ نے ایک جو بھی آپ پیپر لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک ایک فوٹو کاپی ہونی چاہیے اگر آپ نے نوٹر کا یہ پیپر لیا ہے تو اس کی بھی جلد سے جلد فوٹو کاپی کروالے اور باقی بھی تمام ڈاکومنٹس کے آپ کے پاس فوٹو کاپی ہونے چاہیے وہاں سے آپ نے یہاں اس دفتر سے آپ نے تصدیق کروا کے پھر جانا ہے بکھان اسیش بکھان اسیش بکھان میں جائیں گے اور یہ اسیش بکھان کی فوٹا اسیش بکھان میں آپ نے سیکنڈ فلور پر جانا ہے اور سیکنڈ فلور پر آپ نے جا کے تصدیق کروانی ہے وہاں پر بھی آپ کو پھل چاہیے پھل دیں گے تو آپ کو وہ تصدیق کر دیں گے اسیش بکھان سے جب آپ کی تصدیق ہو جائے پھر آپ نے جانا ہے دشش بکھان یہ دشش بکھان کی فوٹو ہے یہاں پر آپ نے جانا ہے اور یہاں پر ایٹری پر جا کر آپ کو ایک آدمی ملے گا یا لیٹس ملے گی وہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ کو کہا چاہیے آپ نے ان کو بہن لیں کہ ہم نے دعوت نامہ بیجنا ہے تو آپ سے آپ کے ڈاکومنٹ لے لے گے اصل ڈاکومنٹ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ صرف پوچھنے کے لیے ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر ہی تمام ویزا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہی تصدیق وغیرہ کرتے جائیں گے موریں وغیرہ لگاتے جائیں گے اصل میں ویزا جو ہے وہ نوٹر نے آپ کو جو لیٹر بنا کر دیا ہے وہی ہے جب آپ دشش بکھر میں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو تصدیق کر کے واپس بھیج دیں گے اور تین سے چار دن میں آپ کا ویزا چلا جائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو اور تمام ڈاکومنٹ وغیرہ اور پھر سے آپ کو بتا دو آپ کا ویزا بجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے پاسپورٹ ویلٹ پاسپورٹ ویلٹ ویزا اس کے علاوہ مالک کا لائٹر اس کے علاوہ آپ کو چاہیے جناب نوٹر کا یہ لکھا ہوا نوٹر اس کے اوپر ہی تمام ڈاکومنٹس کلیر ہوں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو چھوٹا سا کام ہے آپ ایک دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں تقریبا یہ ڈیڑھ سے دو سو لیڑا لگتا ہے جس کے اندر اندر یہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو سکتا ہے کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے فیملی کا ویزا بیج سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بھی ڈیٹیل آپ کو دی جائے پاکستان سے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کہاں کہاں سے بنوائی جا سکتی ہیں ان کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتائیے گا میں وہ بھی آپ کو ویڈیو بنا کر سینڈ کر دوں گا شیئر کر دوں گا آپ دوستوں کے لیے ہیلپ کے لیے اور بھی کسی چیز کی آپ کو سائپرس کے متعلق ویڈیو چاہیے تو وہ ضرور کمنٹ بکس میں لکھئے اور ویڈیو کو ضرور دیکھئے کرے دیکھے اور ضرور شیئر کرے تاکہ کوئی اور دوست بھی اس سے مستفید ہو سکے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک پہ اللہ حافظ